ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات ہنگامی دورے پر ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیس پہنچ گئے دورے کے دوران شہریوں نے ڈی سی اسلام آباد کو ایکسائز آفیس میں انتظامی مسائل سے آگاہ کیا حمزہ شفقات شہریوں میں گل مل گئے اور شکایات پر فوری کاروائیاں بھی کی ڈی سی اسلام آباد نے ایکسائز آفیس کے تمام ڈیپارٹسمنٹس کا دورہ کیا اور انفارمیشن ڈیسک بنانے سمیت دیگر بنیادی سہولیات فرام کرنے کی بھی ہدایات جاری کی ہمارے پاس دیکھیں چار قسم کے مسئلے سامنے آئے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن ڈیسک ہمارے پاس نہیں ہے ایسا فانکشنل تو لوگوں کو گائیڈ کر سکے کہ وہ کس کاؤنٹر پر جائیں کاؤنٹر تو ہمارے پاس دس پندرہ کے قریب کاؤنٹرز ہیں اس کنفیوشن میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے دوسرا ہمیں مسئلہ یہ نظر آیا ہے کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو جنریٹر دوسرا فانکشنل نہیں کرتے سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے لوگ ان کا ویٹ ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جولائی سے سپٹیمبر تک میں وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں جمع کرانے اپنا ٹوکن کیونکہ سارے کے سارے لوگ جولائی گرمی میں آ جاتے ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں تو اب ان کے لئے ہم یہ کریں ایک انفرمیشن ڈیس بنانے کا ہمارا اراد ہے دوسرا یہ ہے کہ کاؤنٹرز انٹریز کرنے کا ہمارا اراد ہے تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی پنک ہے اور پانی کا انتظام ہم بہتر طریقے سے کر سکیں شہریوں نے اکسائز آفیس میں عملے کی کارکردگی کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتظامی طور پر چند خامیاں ضرور ہیں جنہیں حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے یہ تو ساتوہ مینہ ہوتا ہے ٹوکنوں کا اس میں تو رش ہوتا ہے لیکن اب انہوں نے چھے سے آٹھ کاؤنٹر بنائے ہیں اور بہت بہتر نظام ہو چکے ہیں پہلے سے بہتر ہے اکسائز ان ٹیکسیشن آفیس سے مہانہ کروڑوں روپے ریوینیو جمع کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے تاہم یہاں پینے کے صاف پانی سمیت چند بنیادی مسائل پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے کیمرامین محمد علی کے ساتھ عبد الرحمان ٹی این نس ورلڈ اسلام آباد